سہت کے شعبے انہوں نے یہ بات نوٹ کی کہ جو وہاں تیماردار آتے ہیں جو وہاں ایڈمٹ لوگ ہوتے ہیں ان کی فیملی کے لوگ بچے بزرگ بڑے جب وہاں پہنچتے ہیں اور رات کا ٹائم جیسے شروع ہوتا ہے تو ان کے لیے راتیں گزارنا سرد راتیں گزارنا مشکل ہوتا جاتا ہے اس کے لیے انہوں نے کیا ترکیب سوچی ہے اور انہوں نے کیسے اس پر عمل درامت شروع کر دیا ہے ہم بات کریں گے ہم اسٹوڈیو میں جوائن کی ہے جناب محمد نوید انور نے جو کہ سیکریٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پیرامیڈیکل سٹاف کراشی ڈیویشن کے اور شکریہ آپ کا نوید صاحب تو بتائیے کیسے آئیڈیا آیا اور کیسے شروعات کیا آپ نے ایسا ہے کہ محکمہ صحت میں کام کرتے ہوئے بڑا فخر ہوتا ہے یہ ایسا ادارہ ہے جس میں ہم تنخواہ کے ساتھ دعائیں بھی حصول کرتے ہیں دن بار مریضوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہمارا ایٹیٹیوٹ ہی جائے ان کو آدھا صحیح کر دیتا ہے اب اسی نظریے کو لیتے ہوئے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں عدویات اور دوسرے علاج مالجی کی سہولیات روزشتہ دو روز پہلے میری خود طبیعت خراب تھی تو میں ہسپٹل گیا تو میں نے دیکھا کہ باہر مریضوں کے ساتھ جو ان کے اٹینڈنٹ موجود ہوتے ہیں وہ سردی کی وجہ سے بڑے پریشان تھے اور اب ہسپٹل کے اندر وارڈز میں انہیں دے نہیں سکتے وہ باہری انہیں گراؤنڈز میں بیٹھنا ہوتا ہے میں نے دیکھا ان کے پاس بستر وغیرہ کا خاتر خواہ کوئی ایسا انتظام نہیں تھا پھر میں نے اسی وقت یہ تحیہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس پہ کوئی کام کرتے ہیں اور اس پہ پھر میں نے ایک میسیج وارڈس اپ گروپ میں چلایا تھا ہماری میرا بیسیکلی تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہے ہمارا منشور ہمارا نظریہ روٹی کپڑا مکان کے بعد ہم لوگ یہ کہتے ہیں علاج مالدگی اور دیگر سہولیات بھی ہم فرام کرنے میں پیش پیش رہنا چاہتے ہیں اب وہاں پھر میں نے میسیج چلایا تو دوستوں نے رابطے کیا اور کہا کہ بلکل اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو آج پہلا قدم میں نے اس کے لیے رکھا اور میں نے ذاتی طور پر جا کے کچھ بلانکٹس وغیرہ لے کے آسپٹل میں جو مریضوں کے لاوائی کی انتے ہیں میں تقسیم کی ہے اور ایک ایک ہم بی بی شہید کی کل برسی ہے اس کے بعد ہم فارغ ہوکے انشاءاللہ پرسوں سے تمام سرکاری اسپتالوں میں ایک ایک ٹیبل ہم نصب کر دیں گے اور وہاں یہ منشن ہوگا کہ مخیر عدرات یہاں اپنا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں اور جنہیں استعمال کرنا ہے وہ لے بھی سکتے ہیں اس پہ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ایک چوکی داری نظام جہاں ہمارے سیکیورٹی گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں وہیں پہ رکھیں تاکہ لوگ ضرورت ہسپٹل میں استعمال کے لیے لیں نہ کہ اپنے گھروں پہ لے جائیں ورنہ وہ جو سٹاک ہوگا وہ دو دن میں چار دن میں ختم ہو جائے گا تو یہ آپ رکھ رہے ہیں سسٹم کے جب تک اسپتال میں وہ رہیں استعمال کریں اور جب جانے لگیں تو پھر وہیں پہ چھوڑنے ہمارا ہسپٹل میں ایک لانڈری کا سسٹم بھی ہوتا ہے ان کو واش بھی کروا لیں گے کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ اچھا رائٹ اور ایک آپ نے جو بات کی اس سے پہلے بہت ضرورت بات کی کہ مریض جو ہے وہ اس کی بیماری تو اپنی جگہ اس کا علاج آپ اسے گولیاں دیں انجیکشن لگائیں ڈرپ لگائیں سب چیزیں وہ بھی اپنی جگہ لیکن یہ کہ جو عملے کا رویہ ہے وہ ہم اکثر شکایت بھی آتی رہتی ہیں بہت سے اسپتالوں سے کہ رویہ ٹھیک نہیں تھا رویہ ٹھیک نہیں تھا وہاں پہ یہ وہ تو یہ کتنا ضروری ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنا اس سے مایوس ہوتے ہیں کتنا غمزدہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہوتا دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی قوم اور عوام جو ہے بڑی ستائی وی اور سسکی وی زندگی گزار رہے ہیں لوگ غریبوں کے حالات ہم جب مارکٹس میں گھومتے ہیں یا ہم شہرہ فیصل اور دیگر علاقوں میں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا غربت ہے کہاں میں بھی اکثر وائف سے کہتا ہوں کہ دیکھو لوگ کس طرح شاپنگ کر رہے ہیں کہاں ہے غربت یہ واویلا ہے مگر اس کے برقس جب ہم کچھی عبادی اور دیگر علاقوں میں جاتے ہیں تو با خدا زندگی سسک رہی ہے لمحہ لمحہ سسک رہی ہے لوگوں کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے اور عدویات میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کی ہماری پیپلز پرام ایڈیکل کی کوشش رہی ہے کہ علاج مالجے کی وجہ سے عدویات کی فرامی نہ ہونے کی وجہ سے کسی کی موت نہ ہو اور ہمارا فوکس اس پہ ہے ہمارے ایم ایس اس سے ہمارے ڈی ایچ او سے سیکرٹری صاحب سے اور دیگر جتنے افسرانے عالی ہمارے ان سے ہماری مٹنگ ہمیشہ اسی موضوع پہ رہی ہے ہمارا کبھی یہ مراد لینے والا سلسلہ نہیں رہا ہے ہم جن گریڈز پہ یا جن ڈپارٹمنٹس پہ کام کر رہے ہیں ہم تربیت کرتے ہیں ہم ایک سٹیڈی سرکل کرتے ہیں اس میں ہم لوگوں کو آگائی دیتے ہیں کہ آپ کا رویہ آپ کا لہجہ اب ایک بلڈ پریشر ہائی کا پیشنٹ آتا ہے اگر گیٹ پہ چوکی دار سے ان کی کچھ ہو جاتی ہے تلخ کلامی تو لازمی سی بات ہے بلڈ پریشر شوٹ کرے گا ان کا نہ کہ وہ بہتر اگر وہ ذرا پیار سے کہتے ہیں بابا جی بیٹھ جائیں دو منٹ رکھ جائیں آ جائیں تو ان کو ایک اچھا انوارمنٹ ملتا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ایک میں صحت کے زیرے اثر جتنے بھی سرکاری ہسپتالیں اچھا انوارمنٹ لے کے آئے ہمارے تعلیم کا لٹریسی جو فقدان ہے آپ کو بھی معلوم ہے تو یہ ایک بہت بڑا انصر ہے کہ لوگ جس لہجے میں باتیں کرتے ہیں مگر ہماری کوشش سے ذاتی طور پر ان کو ہم ٹرینڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بہتری نظر آئے گی تو یہ بتائیے کہ یہ بینچ والا کونسپٹ آپ نے دیا ہے بلکل یہ سٹارڈ ہم نے کرتے ہیں اس سے پہلے ایک دیوارے میں ہر ماں بھی بنی تھی ایک وال بھی بنی تھی اور اب یہ بینچ والا کونسپٹ آپ نے دیا ہے آپ دیواروں پہ جو کرتے ہیں وہ تو عام عوام کے لیے ہوتا ہے ہم اپنے ادارے میں کام کر سکتے ہیں ادارے کی بیٹری اسی پریمیسس کے اندر اندر جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں لازٹ ٹائم جو سلاب آیا تھا اس میں ہماری جانب سے پیبلز پیرا میڈیکل کے پلیٹ فارم سے تقریباً کوئی آٹھ کے قریب شہروں قضبوں میں ہم نے کیمپ لگوائے تھے اب اس پہ بینر نہیں تھا ہمارا کوئی تصویری نمائش نہیں کی تھی کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ خدمت انسانیت کی طرف جا رہے ہیں تو پھر تصویری نمائش کی ضرورت نہیں ہے پھر انسانیت کی تظلیل کے زمرے میں آ جاتا تو عدویات کی فرامار ہم نے کی اس سے پہلے مجھے پارٹی کے ذمہ داران نے پوچھا کہ سلاب کے حوالے سے آپ لوگ کیا خدمات دے سکتے ہیں تو میں نے کہا ہم خود سرکاری ملازمین ہیں ہم ٹینڈ نہیں دے سکتے ان کو مکان بنا کے نہیں دے سکتے ان کے لئے راشن کا انتظام نہیں کر سکتے محدود تنخواہوں میں لہذا ہم اپنی پیرامرڈیکل سٹاف کی جو ہیں خدمات دے سکتے ہیں اگر کچھ دوستوں سے کچھ ڈونیشن ہو سکتا ہے کچھ عدویات کا رینج ہو سکتا ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی کا ایسے ماحول میں ایک انجیکشن لگا دیں اور اس کا بخار اتر جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے زبرس کام شروع کیا بلکہ میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ اس میں جو جو لوگ وہاں پہ تعاون کر سکتے ہیں کہاں کہاں یہ آپ نے بنچز لگائیں آج ہم نے سن گورنمنٹ آسپٹل نیو کراچی یو پی موڈ پہ ہے وہاں ہم نے پہلی بنچ کا آغاز کر دیا ہے کل عام تاتیل ہے پڑھو انشاءاللہ دسٹک سینٹرل کے تمام آسپٹلز کے اندر ایک ایک بنچ لگ جائے گی اور اس کو ہم وارڈ کے گیٹوں کے ساتھ ہی لگائیں گے تاکہ وارڈ میں آنے والے مریضوں کے جلوائی کین ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں تو وہاں پہ کوئی آپ کا نمائندہ ہوگا جیسے کوئی بھی جائے بلکل نہیں نہیں ضرورت نہیں ہے وہ ہم وہاں پہ ایک چٹ لگا دیں گے بستر رکھے ہوں گے یقین ہے جب لوگوں کو سردی لگے گی اور سامنے آپ کو بستر نظر آئے گا اور اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہے بستر ڈونیٹ کرنا چاہے جا کے خود دیتے ہیں وہاں کوئی ایشو ضروری نہیں ہے کسی سے ملے وہ دیکھیں اگر کوئی آدمی بستر چوری بھی کر لیتا ہے لٹس اپوز تو وہ ضرورت مندی ہوگا خیر ہو جاتی ہے کوئی بات وہ بھی اس کے کام آئی جائے گا بلکل کام ہی آئی جائے گا کہ اس نے اس بستر کا کرنا کیا ہے اپنے بچوں کے نیچے یا اوپر ہی ڈالنا ہے بھوڑنا یا بیچھونا مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے تو یہ پاکستان پیبلز پیرامیڈکل سٹاف کے عملے نے جس طرح سے یہ اپنے کام سٹارٹ کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو پیشنٹ وہاں آتے ہیں کیا وہاں ان کو رہنمائی دینے میں بھی آپ مدد کر سکتے ہیں اگر اسپطال میں کسی کوئی ایشو ہو مینجمنٹ کو تو شکایت بہت کم ہی جاتی ہیں لیکن نہیں کہ اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی علاج مالجے کے حوالے سے کوئی مدد کی ضرورت ہو تو بھی آپ ان کو حل کر سکتے ہیں ہمارا میں بیسیکلی اگر اپنی بات بھی کرتا ہوں کیونکہ میں رہنمائی کر رہا ہوں پیرامیڈکل سٹاف کی اور اپنی پارٹی کی اگر میرے پاس اوپیڈی تین ہزار پیشنٹس کی ہے پر ڈے تو ہر پیشنٹ سے تو میں ہاتھ بھی نہیں ملا سکتا اور اگر میں مدد کرنے پر آؤں تو ہر پیشنٹ کی میں سو روپے سے مدد بھی نہیں کر سکتا تین ہزار پیشنٹ ایک ہیوج اماؤنٹ ہو جاتا تو ایسا ہے کہ جو ہم تک پہنچ جاتا ہے یا جسے ہم بے آروں مددگار دیکھ لیتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علاجیاں بہتر ہو سکتا ہے اور کسی ناگذیر وجوہات کی وجہ تو ہم انہیں ریفر بھی کروا دیتے ہیں جنہ سیویل تو بیدن فیسلیٹی تابل کی مدد کر سکتے ہیں چلیں بہت شکریہ آپ کا نوی دنور صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے تو اسے ہم بھی اپریشیٹ کرنے اور لوگوں کو بھی ہم نے بتایا تو ناظرین آپ بھی ان کے مدد کریں جس طرح سے ہو سکتی ہے اور تاکہ جو لوگ ہیں جو مستحق جو نادار لوگ ہیں اس سردی میں انہیں کمبل مل جائے انہیں کوئی لہاف مل جائے انہیں کوئی چادر مل جائے تاکہ اپنے مریض کے ساتھ وہ رات جو ہے وہ کم از کم سکون سے بسر کر سکیں اس کے ساتھ یہ اپنے مزمان افتر شہریند کو آئیش کی پروگرام سے اجازت دیجئے اپنے خالقے کا اللہ حافظ